اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے دو تیر ایشوز ہے لیکن چونکہ وی لاغ پروگرام لمبا ہو جانا ہے تو اس لیے صرف ایک ایشو پہ بات ہو سکے گی اور وہ ہے جسٹس کاضی فائزیسہ کی نظر سانیوں کی درخواست کی سماد اور اس پہ آنے والا فیصلہ اور آج جو کوٹ کے اندر جو دلائل دیئے گئے جو جسٹس کاضی فائزیسہ کی سرزش کی گئی اس کانٹیکس میں بات کر رہی ہیں حصولی طور پر تو کہا یہ جا رہا ہے یہ گورنمنٹ اس میں کوئی کیس ہار گئی ہے دیکھیں میرا امپریشن یہ بلکل بڑا واضح طور پر ہے یہ گورنمنٹ کے ہارنے یا جیتنے کا معاملہ نہیں ہے یہ عدلیہ کی ازادی سے ریلیٹڈ میٹر ہے اور بڑا واضح طور پر ہے جو براہ راست دکھانے کی درخواست تھی کہ لائیو کوریج کی جائے وہ اکثریتی رائے سے دس میمبر بینچ ہے جسٹس عمر طابعہ بن دیال صاحب کی سربراہی میں وہ خارج ہو گئی ہے چھے چار کے تناسب سے اور جسٹس کاضی فائزیسہ نظر سانی کیس کی براہ راست کوریج کی درخواست ان کیس ریسائیڈ ہو گیا کہ نظر سانی جو ہے نا وہ براہ راست دکھائی جائے اور یہ تقریباً چھے صفوں کا فیصلہ ہے اور چھے صفوں کے فیصلے میں لانس لائن جو ہے مقبول باکر جج منصور احمد ملک جسٹس یا جج کہہ رہے مظر عالم خان میاں خیل اور سید منصور علی شاہ جج دائج سینٹنگ سیور انس لائن اپلیکیشن نمبر وان تو فور تری اف تو تھاوزن ٹوینٹی ون از ڈس میسٹ اپروڈ فور ریپورٹنگ بھی ہے یہ ایک فیصلہ اور بینچ میں جسٹس عمر طابعہ بن دیال جسٹس مقبول باکر جسٹس منظور احمد ملک جسٹس مظر عالم خان میاں خیل جسٹس جہاد علی شاہ جسٹس سید منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس یا جا فریدی جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس امن الدین شامل ہیں اب اختلافی نوٹ جو دیا ہے ججیز نے اس میں میں پہلے بتاتا چلوں آپ کو ہوا کیا ہے عدالتی کارویو کی آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ویب سائٹ پر ڈال دی جائے فیصلت ہے اور صرف اس حد تک نہیں ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ وہ باقاعدہ ریجسٹرار کو کہا ہے کہ وہ ایسے سٹیپس لے کہ آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے ساتھ جو رولز اور ریگولیٹ کرتی ہیں رولز پرسیجر کے اس میں بھی ترمیم کی جائے اس کانٹیکس میں اور وہاں جب عدالت کے سامنے ایک سوال پیدا ہوا کہ جو اختلاف کرنے والے ججیزیں ان کے نام بتا دے اس پر جسٹس امنتہ بن دیانل نے بڑا واضح طور پر سوال حضور میں کہا فیصلہ پڑھ لیں آپ کو اندازہ ناموں کا اندازہ ہو جائے گا اور فیصلے تحریر کرنے اور اختلاف کرنے ججیز کے نام جاننا چاہتا ہوں فیصلہ پڑھ لیں آپ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب پڑھیں گے آپ اختلافی نوٹ میں برائے راست نشریات کی استعداد جو اختلافی نوٹ کے کانٹیکس میں وہاں تک منظور گئے گی لیکن سپریم کورڈ نے بڑا واضح طور پر کہا ہے معلومت تک رسائی عوام کا بنیادی حق ہے اور سپریم کورڈ معلومت تک کس انداز میں رسائی دیے سکتی ہے یہ انتظامی معاملہ ہے اب یہاں وہ انگریزی میں پڑھ دوں زیادہ اچھا ہے for reason to be recorded later this miscayable ablation however the right of the people to have access to information in matter of public importance under article 99 of the constitution is recognized the details and modalities of which are to be decided by the full court on the administrative side کہ یہ جو کچھ بھی modalities وغیرہ تاہہ کرنی ہے یہ عدالت جو ہے نا administrative side کے اوپر جو rules of procedure بنے ہوئے اس پہ فیصلہ کرے گا اور یہاں i have given my separate note تین ججیزے نے لکھا i have i have appended my reasons for the dismissal ٹھیک ہے دی یہاں یہ لفظ یہی لکھا ہے یہاں not approved for reporting ہے جیسیز 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 فریضی نے جو separate note دیا وہ بڑا مزہدار ہے وہ ذرا سمجھنا ہے اور میں کہتا ہوں میں بار بار میں نے کہا تھا کہ جیسٹس قاضی فائز جس طرح کے دلائل دے رہے ہیں جس طرح یہ بات کریں لابرزی کر رہے ہیں اور for reason recorded already recorded in my judgment delivered in constitution petition 17 of 2019 the present civil missionary's application is dismissed as a relief sought by the petitioner would negate the very spirit of the oath taken by the petitioner judge on jah however for the reason to be recorded later i find the right of the public to have access to live streaming or audio video recording written script or any other medium of the court hearing in the proceeding of public importance including those under article 184 3 and 186 of the constitution their fundamental right under article 19 A of the constitution the register of court is therefore directed to place the matter for appropriate steps as it deems fit under article 19 of the constitution to effectuate this fundamental rights of the public i have said that you and have to what it is what what it is what it is what